ہمارا تو آج تک خطناکترین جانوروں سے ہی واسطہ پڑا ہے جو ایک ہی لمحے میں اگلے کی بوٹی نوچ ڈالتے ہیں پر آج کی ویڈیو چاند ایسے خطناکترین پرندوں کے بارے میں ہے جنہیں دیکھ کر آپ کو اینکونڈا یا شیر وغیرہ کی دہشت بھول جائے گی یہ پرندے اپنے شکار کو ایسے جگڑتے ہیں کہ اس کے پاس بچ نکلنے کا ایک موقع نہیں ہوتا آپ سے گزاری شاہر کی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا آسٹریلیا میں پایا جانا والی یہ پرندہ دکھنے میں شتر مرک کا ہی قزن لگتا ہے پر یہ اس کی طرح بلکل بھی نرم مزاج نہیں ہوتا اگر کوئی ان کی سلطنت میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے یا کوئی ان پر حملہ کر دے تو پھر یہ ان کو نانی یاد دلا دیتے ہیں ایک عوضن سترہ کلو جبکہ لمبائی چھ فٹ تک ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک کھٹے کھٹے انسان جتنی یہ کس قدر خطناک ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ انیس سو بتیس میں کچھ آرمی سولجرز اور ایمیو کے جھونڈ کی جنگ کروائی گئی تھی ہرانکن طور پر جیت ایمیو کی جھونڈ کی ہوئی تھی کیونکہ ان کی اندھائی طاقتوار ٹانگیں اور لمبی نکیلی چونج کسی کا بھی ستیاں ناز کر سکتی ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں ایک ایسے پرندے کی جس سے ایکسپرٹس بھی کتراتے ہیں یہ ساؤت کی طرف آئے جانے والے ایک ایسا پرندہ ہے جس کے لمبائی تو پانچ فٹ ہوتی ہے مگر وزن ستر کلو کرام تک ہوتا ہے جو چیز انہیں سب سے زیادہ خطناک بناتی ہے وہ ان کے مضبوط پاؤں اور ان پر لگے پانچ جی تک بڑے اور نکیلے ناخن جو یہ خطناک اتریار کا کام کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب یہ شکار کرتے ہیں تو اپنے شکار کی سکن کو ان پنجوں کی مدد سے پھار دیتے ہیں جس کے بعد ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے اسے شطر مور کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا پرندہ بھی کہا جاتا ہے جو اس وقت ہماری زمین پر موجود ہے لال پونچ والا باز زیادہ تار نورت امریکہ میں دیکھنے کو ملتا ہے ان کا وزن دو سے چار پاؤنڈ سکھ ہوتا ہے جبکہ لمبائی 38 سے 47 انچس تک ہو سکتی ہے ان کو قدرت نے ایسے ایسے ہتھیار دیا ہے جو شاید کسی اور کے حصے میں نہیں ہیں ان میں سے ایک ہے ان کی تیز نظر یہ کئی کلومیٹر دور سے بھی اپنے شکار کو بھام لیتے ہیں جب مادہ باز بچے دیتی ہے تو نر باز ان بچوں کی رکھوالی کرتا ہے اسے جیسے ہی اپنے علاقے میں کوئی حلچل محسوس ہوتی ہے تو فورا اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے جب ایک بار شکار ان کے پنجوں میں فنس جائے تو اس کی قبر ان کا پیٹ ہی بنتا ہے یہ پہلے چپ چاپ اپنے شکار کی حرکت پر نظر رکھتے ہیں جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ اب یہ حملہ کرنے کا صحیح موقع ہے تو یہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں نمبر پانچ لامر جیر لامر جیر کو داڑی والی گد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے چونج کے نچلے اس سے بے بال ہوتے ہیں ان کا وزن پانچ سے سات کلو جبکہ پروں کی لمبائی لگ بگ تین میٹر تک ہوتی ہے یہ صرف اونچے پہاڑوں پر ہی رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہاں آسانی سے سارے علاقے پر نظر رکھی جا سکتی ہیں جیسے ہی ان کو کوئی شکار نظر آتا ہے تو یہ وہاں سے اڑتے ہیں اور سیدھا اپنے شکار پر چھپڑ لیتے ہیں مگر گدوں کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان کی پسندیتہ خوراک پہلے سے مرے ہوئے جانور ہی ہوتے ہیں اس لیے انہیں خود شکار کرنے کے لیے کوئی خاص زہمت نہیں کرنے پڑتی نمبر چار آسٹریلین میک پائی آسٹریلین میک پائی آسٹریلین میں پائی جانے والا دوسرا سب سے خطناک پرندہ ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ گھاس کے میدانوں یا عبادی والے علاقوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور جب گھونسلہ بنانے کا وقت آتا ہے تب یہ بہت ہی اگریسیو ہو جاتے ہیں اتنے اگریسیو کہ اپنے سے کئی گناہ بڑے شکاری پر حملہ کر دیتے ہیں اس لیے آس پاس رہنے والے لوگ اکثر ان سے پریشان ہی رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی چھوٹی سی ہلچل بھی ان کی طبیعت پر ناگوار گزری تو یہ فوراں آپ پر حملہ کر دیں گے ان کی شکل قوے سے ملتی جلتی ہے بس فرق یہ ہے کہ ان کے جسم پر سفید دھاریاں ہوتی ہیں نمبر تین سنوئی آول علیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کو نہ چھیڑیں تو یہ آپ کو بھی تنگ نہیں کریں گے باقیوں کیلئے تو یہ بات کے صحت تک درست ماننی جا سکتی ہے مگر برفیلی علووں پر اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ چاہے آپ انہیں پریشان کریں یا نہ کریں جیسے ہی آپ ان کی نظر میں آئیں گے یہ اسی بہت آپ پر حملہ کر دیں گے ستم جریفی یہ بھی ہے کہ ان کا پسندیزہ شکار ہم انسان ہی ہوتے ہیں یہ انسانوں کی آنکھوں اور سر پر حملہ کرتے ہیں ان کے پنجے کتنے نکیلے ہوتے ہیں شاید یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے خطناک پرندوں کی بات ہو اور چیل کے گھرانے کا ذکر نہ کیا جائے یہ ویڈیو کے ساتھ نانسافی ہوگی تاج والی چیل اپنے چھوٹے سائز کے باوجود بھی سب سے خطناک مانے جاتی ہے ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے شکار بھی سب سے زیادہ جانوری ہوتے ہیں سر پر بنے ہوا تاج انہیں خوبصورت تو بناتے ہیں مگر اس خوبصورتی کے پیچھے کون سا درندہ چھوپا ہے یہ کوئی نہیں پیچار سکتا اپنی فیملی کے دوسرے میمبرز کی طرح ان کی بھی نظریں بہت تیز ہوتی ہیں بس ایک بار ان کو شکار نظر آ جائے صحیح یہ پھر اس کی خیر نہیں ہے نمبر ایک ہارنگل ہارنگل سمندر کے کنارے پائے جانے والے ایسے پرندے ہیں جو اپنی چونچ کو شکار کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے ہی ان کو کوئی شکار نظر آتا ہے یہ سارے مل کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں ان کا طریقہ وارداد بڑا ظالم ہوتا ہے یہ پہلے اپنے شکار کو گھیر لیتے ہیں پھر سارے مل کر اس کے سر پر اپنی چونچ سے حملہ کر دیتے ہیں اور تب تک یہ پروسس جاری رہتا ہے جب تک وہ بچارہ جہانے فانی سے کوچھ نہ کر جائے پھر یہ مل بانٹ کر اسے کھا لیتے ہیں ہاں اگر شکار کو چھوٹا جانور یا پرندہ ہو تو اسے ایک ہی ہیرنگل مار سکتا ہے انہی کے خاندان کا ایک اور فرد ہے جسے سی گل کہتے ہیں وہ بھی بڑا خطناک ہوتا ہے تو بس یہی تک تھی آج کی ویڈیو آپ کو ان میں سے کون سا پرندہ زیادہ خطناک لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم